وگت دنوں یوٹی کی ہوئی موت پر پریجلوں نے جتائی ہتیا کی آشنکہ اس پی کو گیاپن دے کر کی صحیح جانچ کی مانگ شکل گوان نباسی مہیمہ تیواری کی شادی ایک ورش پور پاس کے ہی وینے مشرا سے تیہ کی گئی تھی جس کے بعد وینے اور گریمہ کا آپس میں ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہوتا رہا وگت کچھ دن پہلے مہیمہ وینے کے ساتھ دیو دالاب گئی تھی جس کے بعد وہ کبھی واپس لوٹ کے نہیں آئی مہیمہ کے پریجلوں کے نصار وینے کے پریوار والے نہیں چاہتے تھے کہ ان کی شادی مہیمہ سے ہو جس کی وجہ سے سبھی نے مل کر سنیوجد طریقے سے مہیمہ کو زہر کھلا کر اس کی ہتیا کر دی اور مہیمہ کے پریجلوں کو یہ سوچنا دی کہ مہیمہ لاواریس حالت میں سڑک کے کنارے ملی تھی جس کے بعد اس کے اپچار کے لیے سنجے گاندی اسپتال لے آئی ہیں مہیمہ کے پریجلوں نے یہ بھی آروپ لگایا ہے کہ پولیس کے دوارا ان سے گھوز کی مانگ کی جاتی رہی ہے اور ان کے بتائے نصار ان کی شکایب بھی نہیں لکھی جاتی مہیمہ کے پریجلوں نے مہیمہ اور وینے کے فون کی کال ڈیٹیلز بھی نکلوا کر اچھت جانچ کی مانگ کی ہے اسپی آفیس میں یہ معاملہ ہے کہ ہمارے بیٹے کے آت میں ہتیاں قیدی ہیں ہم کاؤں نہ انتھانا ریپورٹ کری تھے کاؤں نہ سنائی ہیں آج ان میں قیدی پکڑا آئے رہاں تو کسپا چھوڑ روپ یہ ہے کہ بینہ میسرہ ہمارا داماد ہو چکا تھا ایک سال پہلے سادھی چلاتی رہی دس ہزار کا کپڑا دین ہے سار پانچ بھائی نے بائٹھے تھے ان کے آگے جو وہ جیٹ تھا تو بولا تھا کہ ایک سال اہلے سادھی کریں گے آسو کھاتین جب آسو گئے تو وہ بولا کہ ٹھیک ہے لگن پتہ ہوا کوئی نہیں کھایا یہ بولا کہ ٹھیک ہے ہو گئے لگن بن جائے گی بنتے بنتے وہ بینہ بھی آیا چھٹی میں ہمارے بچی کو بولایا ہمارے بچی سے ملہ جولہ پہل لے کر گھر چلا گیا تو جیٹ کانچان سیسمن گینائے اس کی ساس سبھی ملکے مار دار آپ نے اروپ لگایا تھا کہ لڑکی کپڑے دوسری جگہیں ملے دوسری مال دے ہوئے تھا تو کیا معاملہ تھا اروپ یہ ہی لگائی کہ اس کا منجول کا کپڑا ہے اس کی بھانجی کا کپڑا ہے سیسمن کے بہینی کے بٹلیا کے کپڑا ہے منجول ناپ تھا لڑکی کا بھار سے نکلی جی اور کہاں کا لڑکی نکلی جی آٹھ بجے سے دیو تلاہو آئی پانڈرہ تاریخ کو نکلی جی ہوس میں بولو پانڈرہ تاریخ کا آٹھ بجے دیو تلاہو میں آئی سانکار جی کے طرف بولایا اوہائی والی روڈ لائکے گار میرا کہنا ہے جی ہے کہ میرے بھان جی کا سنو جی ترے دنگ سے پلاننگ کے ساتھ اس کی اکتیا کی گئی ہے اپاران کر کے جو کی لڑکے اور لڑکی کا مجھوڑ سمبند تھا اس کا بڑا بھائی اور کتا نہیں چاہتا تھا کہ ساتھی ہو لیکن لڑکے کا کہنا تھا کہ ساتھی ہم اسی سے کریں میرے سے اتنا برا برتاو کیے جس کا کوئی معنی نہیں وہ ان سے کم سے کم چار چھے 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 لاغ روپے گھونس لے چکے ہیں اور وہاں پہ جانے کے بعد میرے یہ بولیں آپ کو جہاں جانا ہے راشپتی پیس جانا ہے اس پی آپیس جانا ہے وہ پال جانا ہے پردان منتری پال جانا جہاں جانا ہے آپ جاؤ میں کچھ نہیں کر سکتا میں یہی کروں گا وہ ان کی دونتی یہ دھمکی دے رہے ہیں اور بوڑیں ادھر سے میرے تھانے سے بھاگ جاتوں گے